غزنوی سلطنت سلطان محمود کی وفات کے بعد زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی اور اگلی صدی یعنی بارویں صدی میں غزنوی سلطنت کے تمام علاقے ایک نئی اسلامی قوت کے قابو میں آگئے اس نئی طاقت کا نام غوری سلطنت تھا اور اس کے رہنما کا نام سلطان شہاب الدین شہاب الدین کے خاندان کا تعلق موجودہ افغانستان کے ایک پہاڑی علاقے گھوڑ سے ہے اس لیے شہاب الدین کی سلطنت کو غوری سلطنت کہا گیا ہے غزنویت سلطنت کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنی نگاہ برسغیر پر ڈالی سن 1175 عیسوی میں شہاب الدین غوری کی فوج نے ملتان فتح کیا اور 1178 عیسوی تک اس نے صوبہ سندھ بھی فتح کر لیا اور سن 1186 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری نے لہور کے حاکم خسر و ملک کو شکست دے کر غزنویت سلطنت کے تمام علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اس کے بعد شہاب الدین نے اپنی فوج کو موجودہ پنجاب کے علاقے سرہند کی طرف روانہ کیا سرہند کا علاقہ دلہی کے ہندو راجہ پرتفی راج جوہن کی سلطنت کے مغربی سرحد میں واقع تھا شہاب الدین غوری کا سامنا کرنے کے لیے پرتفی راج نے اپنی فوج اکھٹھی کی اور دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا سن 1191 عیسوی میت پرائن میں ہوا پر اس جنگ میں پرتفی راج کی فوج نے مسلمانوں کو شکست دے دی جس کی وجہ سے شہاب الدین غوری کو سرہند سے پیچھے ہٹنا پڑا اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے شہاب الدین غوری مسلسل سوچتا رہا ایک سال کی تیاری کے بعد غوری سلطنت کے فوج نے سن 1192 میں پرتفی راج کی فوج کا سامنا ترائن میں ایک بار پھر کیا ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد پرتفی راج جنگ میں مارا گیا اس کے مرتے ہی اس کی فوج کی کمر ٹوٹ گئی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے شہاب الدین غوری کی اس شاندار فتح کے بعد رتفی راج کے زیر حکمرانی باقی تمام علاقوں کے رستے بھی مسلمانوں کے لیے کھل گئے شہاب الدین کی افواج اس کے ترکیش جرنیلوں کی قیادت میں شمالی ہندوستان کے مشرقی علاقوں کی طرف پڑتی چلی گئیں اور سن 1206 ایسویں تک غوری سلطنت کا پرچم برے صغیر میں پشاور سے لے کر بنگال تک لہرانے لگا شہاب الدین غوری کی ان فتحات کی وجہ سے برے صغیر کی تاریخ میں پہلی بار مسلمان حکمرانوں کی جڑھیں مضبوط ہو گئیں اور اس وجہ سے شہاب الدین غوری کو برے صغیر میں مسلمان حکمرانی کی بنیاد ڈالنے کا عزاز ملتا ہے اپنی سلطنت کے شمالی حصے کی ذمہ داری شہاب الدین نے اپنے ترکش خلام قدب الدین ایبک کو سوپی اور وہ خود واپس غزنی کی طرف روانہ ہو گیا پر رستے میں جہلم کے پاس سن بارہ سو چھے عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری کی وفات ہو گئے لیکن سلطان شہاب الدین غوری کی سلطنت کے اس رات پرے صغیر میں آنے والی صدیوں تک برقرار رہے